موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولنا محمد و علی آل سیدنا و مولنا محمد و بارک وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات دنیا اور دین کے مالک وفا کے خزانے دونوں عالموں کے صدر اور بڑی مرتبے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے شرعہ کے سورج اور یقین یعنی خدا کی ذات کو پہچانا کے سمندر دنیا کے نور اور دونوں عالموں کی رحمت پاک انسانوں کی روحیں ان کی پاک روح کی خاک ہیں روزہ آفرینش آپ کی خاک سے اوروں کی روحیں بنائی گئی تھی دین اور دنیا کے مالک اور تمام چیزوں کے مالک روحوں کے سورج اور تمام کے ایمان ہیں آپ کو میراج ملی اور آپ تمام عالم کے صدر ہیں آپ کی خرشید صفت ہستی خدا کے نور کا سایہ ہے آپ اس دنیا اور دوسرے جہان کے رہنما ہیں اور آپ تمام مخلوق کے جو ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے راہ بر ہیں دونوں عالم آپ کے فدراک یعنی شکاریوں کے شکار کا تھیلہ میں بندے ہوئے ہیں زمین و آسمان نے آپ کی خاک کو اپنا قبلہ یعنی سجدہ کی جگہ بنایا ہے تمام نبیوں میں سب سے بہتر اور سب سے بڑے نبی اور تمام ولیوں اور تمام برگزیدہ اور پاک لوگوں کے راستہ دکھانے والے ہیں اسلام کی ہدایت کرنے والے اور راستہ بتانے والے غیب کا فتوہ دینے والے اور تمام مخلوقات کے امام و رہنما میں جو کچھ بھی کہتا ہوں ان تمام چیزوں سے بڑی ہستی اور تمام مخلوقات سے اپنے رتبہ کے لحاظ سے آگے ہیں خداون تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے بیدان کا مالک کہا اور فرمایا کہ بے شک آپ کی ذات باعث رحمت اور ہدایت کرنے والی ہے دونوں جہان صرف اسی کی ذات کی وجہ سے وجود میں آئے اور آسمان نے بھی اسی کے نام کی وجہ آرام پایا ہے ہستی کے سمندر سے وہ شبنم کی طرح وجود میں آیا شبنم کی طرح لطیف اور پاک ہے اور تمام دنیا اسی کی وجہ سے پیدا ہوئی تمام مخلوقات صرف اسی کے نور کی وجہ سے پیدا کی گئیں اور تمام وہ چیزیں جو ظاہر ہیں اور وہ تمام چیزیں جو مادوم ہیں ان کی اصل اور بنا وہی ہستی ہے خداون تعالیٰ نے جب حضرت کا نور اپنی جناب میں دیکھا تو آپ کے لئے نور کے سو سمندر پیدا کیے سوائے آپ کی ذات کے دنیا پیدا کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے اور آپ سے زیادہ مقدس اور پاک ہستی دنیا میں موجود نہیں ہے جو چیز کے سب سے پہلے غیب سے وجود میں آئی بے شک وہ آپ کا پاک نور تھا اس کے بعد آپ کے بزرگ مرتبہ والے نور نے عرشی و کرسی اور لوہ و کلم پر قبضہ کر لیا آپ کے پاک نور میں سے ایک تو یہ دنیا ہے اور آپ کے نور کے ذرے حضرت آدم علیہ السلام میں موجود ہیں کئی سو سال تک وہ سجدہ میں گرے رہے اور ایک مدت تک وہ رکوع میں کھڑے رہے رکوع نماز میں جھکنے کو کہتے ہیں جبکہ وہ عظمت اور بزرگی والا نور سائر ہوا تو خدا کے سامنے سجدہ میں گر پڑا اس رازوں کے دریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نماز کی وجہ سے آپ کی تمام امت بر نماز فضل اور واجب ہو گئی کئی سال تک آپ کھڑے رہے قیام نماز میں کھڑا رہنا اور تمام عمر آپ تشہد پڑھتے رہے یعنی کلمہ شہادت الشہادون لا الہ الا اللہ کہتے رہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے ایک خدا کے خداون تعالی نے آپ کے نور کو سورج اور چاند کی طرح بہت دیر تک اپنے پاس رکھا پھر وہ اپنے آپ کو ڈھونٹنے کے لیے سات مرتبہ نکلے اس وجہ سے سات آسمان ظاہر ہوئے پھر جبکہ اس کے بیدوں کے سمندر یعنی خدا نے آپ کے نور کو دیکھا تو اس میں اپنی بزرگی اور فخر کی وجہ سے جھوش آ گیا اس کے بعد اس پاک نور کو آرام مل گیا وہ بلند آسمان بن گیا ارشو کرسی کا خطاب ملا ہر ایک نظر جو خدا کی طرف سے اس تک پہنچی وہ ایک ستارہ بن گئی اور آسمان پر ظاہر ہو گئی اس کے سانسوں سے نور ظاہر ہوا اور اس کے فکر سے برے ہوئے دل سے بھید نکلے ارشو کرسی اس کی ذات کا سایہ چاہتے تھے اور فرشتے اس کی سی صفت مانتے تھے جبکہ اس کے سانسوں کی وجہ سے بہت سے بھید جمع ہو گئے اس وجہ سے بہت سے نور بھی جمع ہو گیا روح صرف عالم خیال کا ایک راز ہے جو محسوس نہیں ہو سکتی صرف خیال میں آ سکتی ہے خدا نے روح کے متعلق فرمایا کہ میں نے اس میں روح پھونکی آپ کو پیغمبری اور نبوت کا درجہ بیست تمام دنیا کے لیے تا قیامت مل گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمام دنیا کو ہدایت دینے والے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے کیونکہ تمام امتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی وجہ سے ہی پیدا ہوئیں اس لیے بے شک تمام امتوں کے لیے آپ ہی کو نبی بنایا گیا آپ نے خداون تعالیٰ کے حکم سے جنات کو دعوت اسلام دی اور ایک رہا تمام جن ظاہر ہوئے اشارہ اس واقعہ کی طرف ہے کہ جنات نے قرآن شریف کی تلاوت سن کر اسلام قبول کیا تھا جبکہ آپ نے شیطان کو بلوایا تو شیطان بھی اس وجہ سے مسلمان ہو گیا جبکہ آپ نے حیوانوں کو طلب کیا تو اس کا گواہ پہاڑی بکرا اور گوہ ہے فرشتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر بٹھایا اور تمام کو ایک ہی شب دعوت پر بلوایا وہ پاک ذات چون کے ذروں تک کو ایمان کی دعوت دے رہی تھی اس لیے ہاتھ میں تصویر رکھنا بھی آپ کی صفت میں داخل ہو گیا آپ تمام دنیا کے بٹھوں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے تھے اس لیے تمام بٹھ آپ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بٹھوں سے پاک کیا تھا اس کی امت میں جس قدر بھی اشخاص پیدا ہوئے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے خوشہ چینوں میں سے تھے تمام نبیوں میں سے کون سے نبی نے اس قدر عزت اور بلند مرتبہ پایا تمام امتوں سے پوچھا جاتا ہے بتائیں کہ اتنا رتبہ کس کو ملا دونوں جہان کو دعوت ایمان دینا آپ کا فرض ہو گیا آپ نے ذروں کو بھی ایمان کی دعوت دی خواہ وہ ظاہرہ تھے یا چھپے ہوئے چونکہ آپ کا نور تمام موجودات کے وجود کا باعث تھا اور آپ کی ذات ہر ایک ذات کو زندگی عطا کرنے والی تھی خداون تعالی اس ہدایت کرنے والی شامہ قیامت کے دن ایک بیکار اینڈ کے عوض میں اس کی امت اس قسم کی بہت سی باتیں کہتی ہے تنگھری یعنی خدا اگرچہ وہ ہر ایک چیز کا مالک اور خدا ہے لیکن اس کی ہر چیز کے واسطے رونا نہیں چاہیے چونکہ آپ تمام کاموں میں ماہر اور استحاد تھے اس لیے تمام کام آپ ہی کے سپورت کیے گئے کیونکہ کام ہمیشہ تجربہ گار کو دیا جاتا ہے جس طرح کی اس کی خاصیت تھی وہ اسی طرح رہا تو پھر اسے کوئی خواب میں کس طرح دیکھ سکتا ہے جو چیز بھی دنیا میں موجود ہے اس کی حفاظت میں ہے اور جو چیز بھی ہے اس کی مرضی کے مطابق ہے خداون تعالی نے نبوت کو اس پر ختم کر دیا یعنی اس کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا اپنے پیدا کرنے کے موج سے اور جوا مردی کو بھی اس پر ختم کر دیا آپ نے اپنی ذات میں تمام کل چیزوں کو دیکھا اور کل میں اپنی ذات دیکھی اور جس طرح کے پیچھے سے دیکھا اسی طرح سامنے سے دیکھا یعنی آپ ظاہر و باطن کا علم رکھتے تھے خدا نے آپ کی معرفت ہر خاص و آن کو دین کی دعوت دی اور اپنی تمام نعمتوں کو آپ پر ختم کر دیا خدا نے غصہ کی حالت میں بھی کافروں کو محلت بکشی یعنی گور و فکر کا موقع دیا اور آپ کے زمانے میں انسان پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا آسمان آپ کی حمد اور جوا مردی کی حفاظت کرتا تھا اور خدا نے آپ کی امت کو زندگی بکشی رات کے وقت آپ کو میراج دی اور تمام راز آپ کے سامنے کھول دیئے وہ اپنے رتبہ اور عزت کی وجہ سے دو قبلوں کے مالک تھے اسلام کے شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے پھر خانہ ایک آبا کو قبلہ قرار دیا اور آپ کے سایہ کے بغیر آپ کا سایہ مشرق سے مغرب تک تھا آپ کو خدا کی طرف سے سب سے امدہ کتاب قرآن شریف ملی اور آپ کو تمام کائنہ بغیر کسی حساب کے مل گئی آپ کی ازدواج متحرات تمام مومنوں کی مائیں تھی اور آپ کی میراج تمام نبیوں اور پیغمبروں کے باعث عزت و احترام ہے آپ کی خاک اپنی عزت کی وجہ سے قبلہ بن گئی ہے اور آپ کی امت کی صورت مسخ یعنی بدشکل نہیں ہوں گی خداون تعالیٰ نے اور نبیوں کی امتوں کو مسخ کر دیا تھا کسی کو بندر اور کسی کو کتا بنا دیا اور یہ لوگ قیامت کے روز اسی شکل میں اٹھائے جائیں گے لیکن مسلمان اس عزاب سے بری ہیں اور نبی تو پیچھے ہوں گے اور آپ ان کے آگے ہوں گے اور آپ کی امت کے علماء اور نبیوں سے بہتر ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے زیادہ رتبہ رکھتے ہیں خداون تعالیٰ نے نہایت عزت و احترام سے آپ کا نام توریت و انجیل میں لیا ہے پتھر کو آپ سے بزرگی اور بڑائی عطا ہوئی اور بعد میں آپ کو یمین اللہ یعنی خدا کے داہنے ہاتھ کا خطاب ملا آپ کو جب نبوت کا درجہ ملا تو بت سرنگوں گر پڑے اور آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے کہت سالی کے زمانے میں سوکے ہوئے کومیں آپ کے دہنے مبارک کے ایک کترے نے شیری اور ساپ پانی سے بھر دیا چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو گیا موجزہ شک کل کمر حضرت کا بہت مشہور ہے اور سورج آپ کے حکم سے واپس لوٹ گیا آپ کے شانوں کے درمیان خرشیت کی طرح مہر نبوت ظاہر تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے پر ایک نشان تھا جسے مہر نبوت کہتے ہیں آپ نے مدینہ منورہ یعنی خیر البلاد میں ہدایت کی اور آپ تمام دنیا کے لیے تمام زمانوں میں باعث خیر و برکت ہیں خانہ کعبہ کو آپ کی وجہ سے خدا کے گھر کا خطاب پلا اور جو شخص بھی اس میں داخل ہو گیا اسے امن اور راحت مل گئی خانہ کعبہ میں کسی کا قتل کرنا حرام ہے جبریل نے آپ ہی کہا تو خلط پہنا اور آپ ہی کے لباس میں سوئی ظاہر ہوئی خاک کو آپ کے ہی اہد میں سب سے زیادہ مضبوط اور امدہ چیز ملی یعنی خاک سے مسجد بنی اور اس کو پاکیز کی عطا ہوئی آپ پر ایک ایک ذرہ کا بید ظاہر تھا اصل کتاب میں نہاں ہے اسے آجام بنا لینا چاہیے آپ اس لیے ان پر یعنی امی پیدا ہوئے کہ آپ کتاب نہیں پر سکتے تھے یعنی آپ کو ہر ایک چیز کا حال معلوم تھا اس لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی چونکہ خدا کی زبان آپ کی زبان ہے جو خدا کہتا ہے وہی آپ فرماتے ہیں بہترین زمانہ آپ کا ہی اہد مبارک تھا قیامت کے روز تمام چیزیں غائب ہو جائیں گی شروع سے لے کر آخر تک سوائے خدا کی زبان کے تمام زبانیں بند ہو جائیں گی آخر وقت تک جب تک آپ زندہ رہے آپ خدا کی درگاہ کے طالب رہے جبکہ آپ کا دل بیدوں کے سمندر میں بے خود ہو گیا تو آپ کے سلاف کا جوش نماز کی طرف بہ نکلا یعنی آپ بے خود کی حالت میں فریضائے نماز ادا کرتے تھے جبکہ آپ کو مطلق اپنی ذات کا علم نہیں رہتا تھا چونکہ آپ کا دل عجیب و غریب سمندر تھا اور یہ ظاہر ہے کہ گہرے سمندر میں طوفان زیادہ آتا ہے آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے کہ اے بلال ہم کو راحت بکشو اندر تشریف لے گئے تاکہ میں اس مصیبت اور خیالات کی پریشانی سے باہر نکلوں اور پھر پریشان خاطر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سرخ چیز مجھ سے کلام کرو حضرت پر وہی نازل ہونے کے بعد ایک حالت تاری ہو جاتی تھی اور اس وقت آپ یہ خداب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے اگر آپ کے اندر اور باہر آنے جانے پر ذرا سا بھی گوھر کیا جائے میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اس خیال سے اپنی جان باہر لے جا سکتا ہے یعنی سب اسی خیال میں ختم ہو جائیں آپ کی خلوت میں اکل کو راستہ نہیں اکل کی وہاں تک پہنچ نہیں اور علم بھی آپ کے وقت سے واقف نہیں ہے جبکہ خلوت میں آپ اپنے دوست یعنی خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو جبرائیل کے بھی اس جگہ جاتے ہوئے پر جلتے ہیں یعنی نہیں جا سکتا جبکہ آپ کی ہستی کا سی مرگ ظاہر طور پر اڑتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی جناب میں پہنچے تو خدا نے حکم دیا کہ اپنی جودیاں اتار دو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جودیاں اتارنے لگے تو حکم ملا کے اسی طرح چلے آؤ کیونکہ یہ بھی نور ہے پھر براج میں اس خدا کی شمان حلال یعنی پہلی رات کا چاند کو خوب دیکھا موسیٰ علیہ السلام عمران اگرچہ بادشاہ تھے لیکن خدا کی جناب تک آپ کو جودیاں لے جانے کی اجازت نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام عمران اپنے والد کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا نام عمران تھا دیکھ خدا نے اپنی مہربانی کی وجہ سے آپ کو اس قدر بلند مرتبہ دیا کہ آپ کے حمراہ آپ کا ملازم بھی آ گیا خدا نے آپ کے ملازم کو اپنے ہاں باریا بھی بکشی اور جودیوں سمیت آنے کی اجازت دی موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عزت و مرتبہ دیکھا اور آپ کے ملازم کی یہ عزت و افسائی دیکھی تو خدا سے التجا کی کہ اے خدا مجھے آپ کی امت میں سے کرتے اور مجھے آپ کی سخاوت کی پناہ میں جگہ دے اگرچہ التجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی لیکن یہ عالی مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مل گیا بے شک جب یہ دونوں نبی اس خلوت میں سے باہر نکلیں گے تو لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتے آسمان سے زمین پر آئیں گے تو اپنا موت اور زمین پر آکھ دیں گے یعنی سجدہ کریں گے یا اظہار اجز اور اپنی جان آپ کے سامنے بدا اور نظرانہ پیش کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام آپ کے غلام ہو گئے اس لئے خدا نے آپ کا نام مبشر یعنی بشارت دینے والا رکھا اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کو کسی کی ضرورت ہے اگرچہ وہ اس دنیا سے چلا گیا لیکن پھر واپس آ جائے اور ہماری مشکلات کو ایک ایک کر کے حل کر دے تاکہ ہمارے دل میں کوئی شک نہ رہے کوئی شخص بھی ظاہر اور غائب میں سے پیدا نہیں ہوگا کہ مندرجہ بالا باتوں کو پورا کر دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص بھی ان دونوں عالموں میں یہ کتا بند ہے آپ اپنی بینائی کی وجہ سے اس عالی رتبہ پر پہنچے اور دوسرے نبی اپنی اکلمندی کی وجہ سے وہاں پہنچے یعنی دوسرے نبیوں کی نبوت کا رتبہ حاصل کرنے میں بہت اکل اور کوشش سے کام لینا پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب رموز معلوم تھے جس طرح کوئی راستہ جانتا ہے اور اس پر بے دھڑک چلا جاتا ہے اسی طرح آپ بھی اس نبوت کے راستہ پر تشریف لے گئے آپ بادشاہ ہیں اور تمام چیزیں آپ کی وجہ سے ہیں آپ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں اور تمام چیزیں آپ کے لشکر میں داخل ہیں جب آپ کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر میں پہاڑ ہو آپ کا سر سمندر تھا اور تاج اس پر پہاڑ کی طرح قائم تھا تمام دنیا آپ کے بالوں کی وجہ سے مہتر ہو گئی اور سمندر کے پیاس کے مارے ہونٹ خوشک ہو گئے کون ہے جو اس کے دیدار کا پیاسہ نہیں ہے دیدار کی خواہش نہیں رکھتا حتیٰ کہ لکڑی اور پتھر تک آپ کے عشق میں گرفتار ہیں جبکہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو ہننا نہ کا رونا دور تک سنائی دیتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر بننے سے قبل ایک لکڑی کے ستون سے کمر لگا کر واس فرماتے تھے جب ممبر بن گیا تو اس پر تکیا کرنا موقوف کر دیا اس فراق میں یہ ستون اس قدر روتا تھا کہ لوگ اس کی آواز سنتے تھے اس کے رونے کو نالائے ہننا نہ کہتے ہیں آسمان بے ستون تو روشن ہو گیا یعنی حضور چھت کے نیچے سے نکل کر سہنے مسجد میں واس فرمانے لگے اور وہ لکڑی کا ستون آپ کے فراق میں رنجیدہ ہو گیا جبکہ میں آپ کے عصاف بیان کرتا ہوں تو شرم کے مارے مجھے خون پسینہ کی طرح آتا ہے آپ دنیا بر سے زیادہ فسیح تھے اور میں گونگا ہوں پھر میں آپ کے حالات کیسے بیان کر سکتا ہوں آپ کے عصاف مجھ جیسے نالائق سے کیسے بیان ہو سکتے ہیں آپ کے عصاف بیان کرنے والا تو خدا ہے یہ دنیا اپنے رتبہ اور عزت کے باوجود تیری خاک ہے سو جہانوں کی جان تیری پاک خاک کی گرد ہے تمام نبی اس کے عصاف دے کر حیران و ششتر ہیں بیت جاننے والے تک حیران و سرگردہ ہیں آپ کے مسکرانے کی تفائل آفتاب چمک رہا ہے اور آپ کے رونے کی وجہ سے بادلوں سے بارش ہوتی ہے دونوں جہان آپ کے پاؤں کی خاک ہیں اس خوابیدہ کمبل یعنی زمین میں آپ کی جگہ نہیں ہے یہ زمین آپ کے بدفن کے قابل نہیں ہے اے بولنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب اس کمبل سے سر باہر نکالیے اور اپنے پاؤں اس زلیل جگہ سے نکال لیجئے تمام پیغمبروں کی شریں آپ کی شرعہ میں مل گئیں یعنی آپ کی شرعہ تمام پیغمبروں کی شرعوں پر ہاوی ہے اور تمام پیغمبروں کی جڑیں آپ کی شاہ کے سامنے غائب ہو گئیں قیامت تک آپ کی شرعہ اور آپ کا حکم قائم رہے گا اور آپ کا نام خدا کے نام کے ساتھ لیا جائے گا ہر شخص خواہ و رسول ہو یا نبی سب آپ کے دین ہی پر امان لائیں گے چونکہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نبی نہیں ہوا اس لیے سب نبیوں کو بے شک آپ ہی کے دین کو قبول کرنا چاہئے کوئی آپ کی خواہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور نہ کسی نبی کو آپ جتنی عزت ہی مل سکتی ہے دونوں جہان کی سرداری قیامت تک خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقصود اور وقف کر دی ہے اے رسول اللہ میں بہت آجز ہوں میرے ہاتھ پر ہوا ہے کم مایا ہوں اور سر پر خاک ہے بدحال و پریشان ہوں پیکس اور بیچاروں کے مددکار اس دنیا میں ہمیشہ آپ ہی ہیں دو جہان میں سیوائے آپ کے کوئی ہمدرد نہیں رکھتا ایک نظر کرم مجھ بیچارہ پر بھی ہو جائے اور مجھ آجز کا علاج بھی کر دیجئے اگرچہ میں نے اپنی عمر گناہ میں برباد کی ہے لیکن اب اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور آپ خدا سے مجھے بخشوا دیجئے اگر میں خدا کے اس حکم سے کہ خدا کے خواہ سے بے امنمت بیٹھو ڈرتا ہوں تو خدا کا دوسرا حکم کہ خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو میری ہمت بندوا دیتا ہے میں دن رات رنج و غم میں مبتلا رہتا ہوں تاکہ ایک لمحہ کے لیے آپ میری شفاعت اور نجات کی سفارش کرتیں اگر آپ کے دروازے سے میری شفاعت ہو جائے تو میرے گناہوں کی تاریخی میں عطاعت و بندگی کا اجالہ ہو جائے اے میری شفاعت کرنے والے میرے اندھے دنوں میں اپنی مہربانی سے شفاعت کی شما روشن کر کے اجالہ کر دیجئے تاکہ میں پروانے کی طرح آپ کی محفل میں اپنے پر بارتا ہوا آپ کی شما کے سامنے چلنے کو آؤں جو شخص بھی آپ کی شفاعت کی شما کو روشن دیکھتا ہے وہ پروانہ کی طرح برغبت تمام اپنا دل و جان آپ پر نظار کر دیتا ہے جان کی آنکھوں کے لیے آپ کا دیدار ہی کافی ہے اور دونوں عالموں کے لیے آپ کی خوشی کافی ہے میرے دل کے درد کی دوا آپ کی ہمیت ہے اور میری جان کا نور آپ کے چہرے کا آفتاب ہے آپ کے دروازے پر میں ہتھیلی پر جان لیے کھڑا ہوں تلوار کا جوہر بھی میرے پاس موجود ہے میری طرف دیکھ تو لیجئے میں اپنی زبان سے جواہر کی کانیں بکھی رہی ہیں آپ کے راستے میں یہ گوہر افشانی روح کی گہرائیوں سے کی ہے صدقے دل سے یہ اشار کہے ہیں میں اپنی روح کے لیے یہ گوہر افشانی کر رہا ہوں صرف آپ کی وجہ سے میری جان کا سمندر دکھائی دے رہا ہے میں آپ کی وجہ سے زندہ ہوں جب سے کہ میری جان کو آپ کا پتہ لگا ہے تو آپ میں اس قدر مہو ہو گیا ہوں کہ میری ہستی ہی باقی نہیں رہی اے عالی نسب اور بڑے مرتبہ والے میری درخواست یہ ہے کہ اپنے کرم اور مہربانی سے میری طرف دیکھ لیجئے مجھ پر رحم کر تاکہ آپ کی اس ایک نظر التفات سے میں اس قدر آپ میں مہو ہو جاؤں کہ میرا کوئی نشان ہی نہ رہے اور میں بقائے دوام حاصل کر لوں ان تمام خیالات فاسد کفر اور بہودہ باتوں سے اے باق ذات والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نجات دلوا دیجئے میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیا نہیں کیجئے روسیائی سے مراد شرمندگیو بدنامی میں آپ کا ہمنام ہوں یہ بھی خیال رہے اتار کا نام محمد اور لکب فرید الدین تھا اور اس کا حق بھی ادا کیجئے یعنی میری شفاعت کیجئے میں آپ کے راستہ پر ایک بچہ کی طرح چل رہا ہوں اور ڈوب گیا ہوں میرے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے مجھے امید ہے کہ اس بمر سے مجھے آپ نکال لیں گے اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر